ہیلو فرینڈ اسلام علیکم کیسے ہیں آپ سب لوگ اللہ پاک کا شکر میں بلکل ٹھک ٹھاک آپ سب کی دعاوں سے آپ سب کیسے ہیں کبین بوکس میں ضرور بتائیے گا آپ سب جہاں کہیں بھی رہیں خیر و خیریت سے رہیں کوئی بھی گم پریشانی برا وقت آپ تک نہ پہن سکے آمین سم آمین تو جو فرینڈز آج تقریباً ایک سال کے بعد میں نے یہ والی دعا کی ہے اور یہ دعا میں نے میری ایک بہت پرانی سبسکرائبر ہے کورت اللین خان ان کے کہنے پہ کی ہے انہوں نے بقاعدہ میرے سے گلا کیا کہ آپ ہمیشہ جو ہے یہ دعا کرتی تھی اور اتنی خوشی ہوتی تھی تو پلیز آپ سے میں ریکویسٹ کر رہی ہوں کہ آپ نے دوبارہ سے یہ دعا کرنی ہے تو پس میں نے یہ دعا دینا کرنا چھوڑ دی کچھ ریزنز تھی خیر اللہ پاک جو ہے آپ سب کے معاملات جو ہے درست کریں آمین سم آمین آج موسم بہت ہی زیادہ عوسم تھا لہور میں جو ہے بہت زیادہ بارش ہوئی ہے اور جو اندرون سائٹ کا لہور ہے وہاں پہ تو کوب اچھا خاصا پانی جو ہے اکٹھا ہو گیا ہے یہاں پہ بارش ہوتی ہے اس پوش ایریا میں اور اس کے بعد پتہ ہی نہیں رکھتا تو جی آج میں نے سوچا کہ بنا لیتی ہوں گرما گرم پکورے اور ساتھ میجی روٹی اور ساتھ میجی رائیتا اور جی بھی آپ کو پیچھے سے نا آواز آ رہی ہوگی یہ ببو جو ہے بول رہا تھا زائم گئے ہیں ذرا گھر سے باہر ان کو کچھ ضروری کام تھا اور یہ زد کر رہا ہے کہ جی مجھے ساتھ جانا ہے اور اب جی اس کو ساتھ تو لے کر جانی سکتے اس لیے وہ رو رہا ہے کہ جی مجھے گھر پہ اکیلا چھوڑ کر کیوں چلے گئے ہیں تو ابھی اس کو میں نے ڈانٹا ہے تو ذرا ہموش ہوا ہے اور جی آج آپ سب نے کیا بنایا ہے آپ نے کمنٹ باکس میں ضرور بتانا ہے اور آج میں آپ کو دکھاؤں گی اپنی اید کلیکشن ویچ سمر کلیکشن مکس ہے جو اس میں سے اچھا لگے گا وہ میں پہن لوں گی تو جی بس یہاں بھی گرمہ گرم روٹی اور پکورے جو ہے بن کے ریڈی ہو گئے ہیں اور گرمیوں میں جو ہے نا جب اچھا موسم ہوتا ہے نا تو بس دل کرتا ہے تب گرمہ گرم پکورے ہی ہو جائیں اور جی آپ سب کا بہت بہت شکریہ کہ آپ سب نے میرے کلولے ویلوگ کو بہت زیادہ پسند کیا اور انسٹاگرام کے اوپر مجھے اتنے زیادہ ڈی ایم آئے اتنے زیادہ ڈی ایم آئے موسم کو لے کر ملیہا محمد کو لے کر کہ جب بھی آپ کبھی اپنی فیملی کے ساتھ ویلوگ بناتی ہیں ہمیں بہت زیادہ اچھا لگتا ہے انٹرسٹنگ لگتا ہے تو انشاءاللہ انشاءاللہ اید پہ بھی پوری کوشش کروں گی کہ فیملی کے ساتھ جو ہے ویلوگ بناوں کیونکہ اس دفعہ قربانی ممہ کی طرف ہی کروں گی اور اپنے گھر تو میں کر نہیں سکتی اور میں یہ سب سنبھال نہیں سکتی مجھے بلکل بھی ایکسپیرینس نہیں ہے تو بس اللہ پاک سے یہی دعا ہے کہ جس طرح آج موسم اتنا اچھا ہے اید پہ بھی اسی طرح اچھا تھنڈا تھنڈا موسم رہے تاکہ اید بنانے کا بھی مزہ آئے نئینے کپرے پہننے کا بھی مزہ آئے اور آپ سب نے مجھے ضرور کمنٹ باکس میں بتانا ہے کہ آپ سب کے اید کا ڈریس کا کلر کونسا ہے اور جی بہت زیادہ روکویسٹ تھی مجھے اپنی جی اید کلیکشن دکھائیں اور ابھی میں آپ کے ساتھ شیئر کرنے لگی ہوں اپنے ڈریسز یہ چھوٹی اید پہ میں نے ڈریس لیا تھا اور میری اسپر نے پسند کیا تھا یہ والا یہ ڈریسز جو ہیں میرے سٹچ ہو کر آئے ہیں ہیتراباد سے جب میری نئی نئی شادی ہوئی تھی تو بہت زیادہ میں پریشان ہوئی تھی کہ میں اپنے ڈریسز کہاں سے سٹچ کروا ہوں تو یہ وہ والے میرے ٹیلر ہیں ان کا نمبر میرے پاس تھا تو میں نے سوچا کہ زفا کپرے جو ہیں ان کو دیتی ہوں وہی سٹچ کر کے دیں گے کیونکہ ہمارے یہاں پہ لاہور کے جو ٹیلر ہے نا ان کا اید کے دنوں میں دماغ بہت زیادہ خراب ہو جاتا ہے اور میں ایسے لوگوں سے بلکل دور بھاگتی ہوں جن کا دماغ خراب ہوتا ہے تو خیر یہاں پہ جی بازو پہ میں نے اس طرح سے یہ لیس لگوائی تھی اور گھیرے پہ جو ہے اورگینزا لگوائی تھی بہت ہی سمپل سا ڈریس ہے اور اورنج کلر کا اس کا ڈوبٹا ہے اور ٹراؤزر پہ اس طرح سے میں نے کٹ ڈیزائننگ کروائی تھی اور یہ ڈریس جو ہے یہ لیجنڈ سے لیا تھا اور یہ چھوٹی عید کا ڈریس تھا جو کہ میں نے اب سٹیچ کروایا ہے تو جی یہ اس کا ڈوبٹا ہے اور یہ اس کا ٹراؤزر ہے نیکس ڈریس ہے یہ بننزا کا وہ والا تھا لیجنڈ کا اور یہ بننزا کا ہے یہ تھا ٹو پیس اس کی میں نے کچھ اس طرح سے ڈیزائننگ کروائی ہے کہ جو شلوار کا پیس تھا اس کی میں نے اس طرح سے دو پٹیاں لگوائی اور ساتھ میں یہ چھوٹی چھوٹی لیس آپ کو ایزیلی مل جاتی ہے وہی لیج میں نے گھیرے پہ اور چاک پہ لگوائی تھی اور وہی لیج میں نے ان پٹیوں کے اردگرد لگوا کر ڈیزائن بنوا لیا اور شلوار والا پیس ہی اس طرح سے گھیرے پہ لگوا کر اور تھریٹ کے ساتھ جو ہے اس کی اوپر اس طرح سے ڈیزائن بنوا لیا اور بیک پہ میں زپ لگواتی ہوں سینٹر زپ ہوتی اور ساتھ میں پلیٹس ٹلواتی ہوں اور کچھ بازو کے اس طرح سے ڈیزائن تھے اور اب میں آپ کو دکھاتی ہوں اس کا ٹراؤزر اور ڈوری پائپنگ کروانے سے یہ ہے نا کہ آپ کی جو شرٹ ہے نا وہ بہت اچھی اس کی لوک آتی ہے اور وہ ایسے ہلتی نہیں ہے گھیرہ آپ کا اکٹھا نہیں ہوتا تو بس جی سیمپل سا جو ہے ڈریس ہے یہ اس کا جی ٹراؤزر ہے شلوار یعنی کہ ٹراؤزر پہ جو ہے اس طرح سے میں نے پلیٹس ٹلواتی تھے اور ساتھ میں اس کا میں نے اس طرح سے ڈیزائن بنوایا تھا کپڑا دکھانے میں اور ہوتا ہے اور پہننے کے بعد ایک الگ پرسنیلٹی ہوتی ہے پہننے کے بعد زیادہ سمجھ میں آتا ہے اور اس طرح سے کچھ اتنا خاص سمجھ میں نہیں آتا تو بس میں آپ کو دکھا رہی ہوں اگر سمجھ میں آئے تو کمنٹ باکس میں ضرور بتائیے گا یہاں بھی جی یہ ملا جو ڈریس ہے یہ دیا ہے مجھے میرے بھائی موسن نے اور یہ ہے وائٹ کلر کا لائٹ کلر آپ کو پتہ میں پہنتی نہیں ہوں لیکن اس نے مجھے دیا اور مرے پیار سے دیا اس لئے میں نے کہا کہ جس کو سلواتے ہیں اور پہنتے ہیں اس طرح سے یہ چکن کاری کی شرٹ ہے اور یہ بلکل بھی موٹی چکن کاری نہیں ہے آج کل برینڈز پہ یہ کافی مہنگے ڈریسز آئے ہیں اس طرح کے اور یہاں پہ جی اس طرح کی لیس لگوالی تھی بازو پہ تاکہ تھوڑا سٹائلش ہو جائے اور گلے پہ بٹنز لگوالی تھے وائٹ پٹی لگوالی تھی یہ رہا جی اس کا وائٹ کلر کا چکن کاری کا ٹراؤزر جو کہ بہت ہی سوفٹ سٹف تھا اور اس ٹراؤزر کے ساتھ اس شرٹ کے ساتھ ہے ایک سلک کا ڈوبٹا جو کہ بہت ہی زیادہ نرم ہے لینے میں بلکل بھی ہارڈ سلک نہیں ہے بہت سوفٹ سلک ہے یہ دیکھیں آپ کو میں بھی یہ دکھا رہی ہوں ایک ہوتی ہے جس کے اندر دانا دانا ہوتا ہے وہ ویسا بلکل بھی نہیں ہے تو ایک یہ رہا جی لائٹ کلر کا میرا ڈریس اور انشاءال انشاءال اس کو بھی پہنوں گی اور آپ کو دکھاؤں گی کہ یہ کیسا لگتا ہے پہننے میں اس کے بعد آپ کو میں دکھاتی ہوں ڈریس نمبر فور ہاں آئی ٹھنگ دریس نمبر فور یہ ویلا ڈریس میں نے مگوایا تھا آن لائن اور کافی ٹائم سے جو ہے نا میرے سامنے آتا تھا اور سوچتی تھی کہ مگواہوں کے نام مگواہوں پھر ایک دن مجھے جوش چڑھا اور میں نے نیند میں یہ آرڈر کر دیا یہ ڈریس رائل بیو کلر مجھے ویسے ہی بہت جاتا پسند ہے یہاں بھی جی گلے کا پیچ تھا جو کہ میں نے یہاں پہ لگوایا ہے اور سیم اسی طرح سے اورنج کلر کی لیس تھی جو کہ میں نے گھیرے بازو چاک پہ لگوائی تھی ایکچلی اگر آپ ابھی ریڈی میڈ کرتے لینے کے لیے جائیں گے تو انہوں نے اسی طرح کی ہی ڈریسز جو ہیں سٹیچ کیے ہوئے ہیں کوئی اس کے اوپر بری بری اورگینزا نہیں لگائی شموس نہیں لگوائی اسی طرح سے تھے یہ رہا جس کا ٹراؤزر اور ٹراؤزر پہ کچھ اس طرح سے ڈیزائن کروائے ہاں پہنوں گی تو انشاءاللہ انشاءاللہ اس کے جو لک ہوگی وہ بھی میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گی اور ساتھ میں اس کا آف وائٹ کلر کا ڈوبٹا تھا اس کے اندر شرٹ والی کلرنگ کی جو ہے پرینٹ ہوئی بھی تھی تو یہ ڈریس کل کافی زیادہ لوگوں نے کومنٹ کیا کہ یہ آپ اید پہ پہنے تو ایکچلی میں نے یہ اید کیلئے ہی مگوایا تھا لیکن اب دیکھیں اید کے فرسٹے پہنتی ہوں کے سیکنڈے پہنتی ہوں کیونکہ فرسٹے تو انشاءاللہ انشاءاللہ قربانی کرنی ہے تو آپ کو پتا ہے پھر اس دوران کچھ ہلکا پھلکا ہی پہنوں گی تو چلے دیکھتے ہیں آگے نیکس ڈریس کونسا ہوتا ہے اچھا اس کا جو یہ پیچ ہے نا یہ بہت پیارا تھا اس کے اندر بھی گلیٹر ہے یہ والا یہ والا بھی میرا ڈریس ہے بونینزا کا اور بس یہ مجھے اس لئے اچھا لگا کیونکہ یہ تھوڑا بوتیک سٹائل تھا اس کے اندر جو کلرنگ کنٹراسنگ تھی وہ بہت اٹریکٹیو تھی اور بس یہ ڈری اگر ٹیلر کو پرپل کلر کے مل جاتی نا تو اچھی لگتی لیکن شاید اس کو نہ ملی ہو یہاں پہ جی اس کے جو بازو ہے وہ کچھ اس طرح سے بنوائے تھے اور اس کے اندر چھوٹے چھوٹے جو ہے اس طرح سے بیٹس لگوا لیا تھے تاکہ یہ کھولے نا آبازو اور ایک اچھا سار ڈیزائن جو ہے بنجے اور اب میں آپ کو دکھاتی ہوں اس کا ٹراؤزر اور گھیرا جو ہے اس طرح سے سمپل سا ہے اس کا جو دوبٹا ہے وہ ہے شفون کا اور اس کا جو ٹراؤزر ہے وہ بھی پرپل کلر میں ہے اور اس کے اوپر بھی ڈیزائن کروایا ہوا ہے یہ پٹیاں جو ہے اس کے ٹراؤزر پہ لگوائی ہیں اور اس سے طرح تھوڑا اس دفعہ میں نے سٹائل تھوڑا چینج کیا ہے ورنہ ٹراؤزر میں ہمیشہ سمپل بنواتی ہوں کیونکہ کچھ ایسی ہم شرٹس لے آتے ہیں جو کہ گھر سے ہی ٹراؤزر میچ ہو جاتا ہے نکل آتا ہے میں نے سوچا کہ بس یار جو ٹراؤزر جس سوٹ کے ساتھ ہے وہ ہی پہن ہے اس دفعہ میں اور کسی بھی برینڈ پہ نہیں گئی میں نے پہلے ہی گھر میں دیکھ لیا تھا کس کس برینڈ پہ کیا کیا آیا ہوا ہے باقی برینڈز پہ بھی مجھے کچھ اچھا لگا تھا لیکن بننزہ جو ہے میری رینج کے مطابق تھا اور میں نے وہ لے لیا اچھا جی لاسٹ ڈریس ہے یہ گرین کلر کا پیرٹ گرین پہنے پہنے پہ بہت دل کر رہا تھا اب یہ جو پیچ ہے نا یہ پیچ تھا گلے کے لیے یہ گہرے کے لیے نہیں تھا ٹھیک ہے تو گلے پہ آپ اس کی کوئی بھی ڈیزائننگ کروا سکتے تھے تو میں نے کیا کیا میں نے ٹیلور کو بولا کہ آپ ایسا کرنا کہ اس کو گہرے پہ آگے پیچھے لگانا اور بازو کے اندر سے جو کپڑا سائٹ سے بچے گا وہ آپ اس طرح سے اس کی ڈیزائننگ کر کے سائٹ پہ سینٹر میں لیس لگا دینا تاکہ گلے کا بھی ایک ڈیزائن بن جائے اور سیم ویسی پتی پتی چھوٹی چھوٹی لیس جو ہے میں نے استعمال کیا یہ لیس اتنی مہنگی بھی نہیں آتی آپ لیسی سے ہی جو ہے نا اپنا جو سوٹ ہے نا اس کو اچھا گریس فل بنا سکتے ہیں تو اب میں اس کا دوبٹہ دکھاتی ہوں اس کا دوبٹہ جو ہے وہ بھی ہے بلو کلر میں بلو پرپل سا شیڈ ہے اس کے دوبٹے کا تو یہ کنٹراسٹ بہت اچھا لگتا ہے اگر آپ سردیوں میں بھی بنوائیں تب بھی اچھا لگتا ہے گرمیوں میں بھی بنوائیں تھنڈا تھنڈا تب بھی بہت اچھا لگتا ہے اور کافی ٹائم بعد میں پیرڈ گرین کلر پہنے لگی ہوں یہ رہا ہے جس کا دوبٹہ جو کہ بہت ہی خوبصورت ہے اور اس کا ٹراؤزر جو ہے کچھ اس طرح سے ہے ٹراؤزر پہ میں نے لیس لگوائی ہے اور یہ اس طرح سے پائپنگ لگوائی ہے اس کا ڈیزائن بنوالی ہے تو آئی ہوپ کہ آپ کو میری جو سمر کلیکشن پلس اید کلیکشن جو ہے اچھی لگی ہوگی سمپل سے ڈریسز تھے اور جس نے اب تک میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا جاتے جاتے سبسکرائب کرلیں آج کی ویڈیو اچھی لگی ہو تو کمنٹ باکس میں بتائیے گا اللہ حافظ